اسلام علیکم میرا نام راہیل ہے اور میں آپ کو اپنے چینل ڈیزائن پوریاں میں خوش آمدید کہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ بھی ہیری ایس سے ہوں گے دوستو بعض وقت ہمیں کچھ ایسی تصویریں پسند آ جاتی ہیں جن کے اندر ہم اپنے آپ کو تو دیکھنا پسند کرتے ہیں لیکن اس کی بیگراؤنڈ کو چاہتے ہیں کہ ہم چینج کر دیں تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے ادوبی فوٹو شوپ کے اندر ایک چھوٹے سا ٹول کے ساتھ اس طرح کی بیگراؤنڈ کو ایسیلی ریموف کیس طرح کر سکتے ہیں تو بغیر وقت ضائع کی ہیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے یہ ایک ایمیج اوپن ہے اور اس ایمیج کے اندر ایک لیڈی یوگا کے پوس میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے ایک بول نظر آ رہی ہے آپ کو میں بسکلی چاہتا ہوں کہ میں اس کی بیگراؤنڈ کو ریموف کر دوں اور میں اس کے پیچھے کو ایک نیچر ویو دے دوں جس سے مجھے یہ پارک میں بیٹھی ہوئی یوگا کرنے کے پوس میں نظر آئے ٹھیک ہے تو میں اس کی بیگراؤنڈ کو کس طرح نمو کر سکتا ہوں تو آئیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں بیگراؤنڈ لیئر کی ایک کوپی بناتا ہوں کوپی بنانے کے لیے میں سمپلی کنٹرول جے پریس کروں گا تو یہاں پہ ایک کوپی بن جائے گی سیم اسی لیئر کی جو بیگراؤنڈ لیئر کے اندر آپ کو شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کنٹرول جے سے بنا لیں گے تو یہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ اس لیئر کے اوپر کلک کر کے ڈرائگ کریں گے اور نیچے یہاں پہ پلس کے نشان کے اوپر آ کے جب اسے آپ ریلیس کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی یہاں پہ ایک لیئر جنریٹ کر دے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نیچے اس کی آئی کو بند کر دیتا ہوں کہ اس کی ویزیبیلٹی ختم ہو جائے مطلب ویزیبیلٹی کو میں آف کر رہا ہوں اور میں اس لیئر کو جو کہ بیگراؤنڈ کوپی لیئر کے نیام سے شو ہو رہی ہے میں یہاں پہ اس کو رینیم کر رہا ہوں کٹنگ کے نیام سے ٹھیک ہے سیلیکشن نیلنے کے لیے آپ کے پاس یا جو بھی آپ نے کام کرنا ہو سب سے پہلے آپ نے یہ لازمی دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کی وہ لیئر سیلیکٹ ہونی چاہیے تو ابھی یہاں پہ کٹنگ کے لیئر پہ میں کلک کرنا ہو یہ میرے پاس سیلیکٹ ہے اور یہاں پہ ٹول بار کے اندر آپ کو فورتھ نمبر کے اوپر ایک ٹول مل جائے گا جس کا نام ہے کوک سیلیکشن ٹول کوک سیلیکشن ٹول کے آئیکن کے ساتھ بوٹم رائیڈ پہ آپ کو ایک ایرو چھوٹا سا نظر آ رہا ہے جیسے اس پہ آپ رائیڈ کلک کریں گے رائیڈ کلک کریں گے تو آگے آپ کو مینیوں کے اندر تین ٹول مل جائیں گے پہلا اوبجیکٹ سیلیکشن ٹول دوسرا ہے کوک سیلیکشن ٹول اور تھرڈ ون میجک مین ٹول یہاں پہ میں یوز کروں گا کوک سیلیکشن ٹول نام سے ہی آپ کو ظاہر ہو رہا ہے کہ کیا مطلب ہے جلدی جلدی سے مراد ہے کہ ہم اس ٹول کے ذات بہت جلدی ہی سیلیکشن کو کور کر سکتے ہیں تو میں اس پہ کلک کر رہا ہوں تو اوپر آپ کو بار کے اندر تین برشیز مل جائیں گے پہلا برش یا اسے آپ ٹول کہہ سکتے ہیں جو نیو سیلیکشن کے نام سے آپ کو مل جاتا ہے دوسرا آپ کا ہے ایڈ ٹو سیلیکشن اور تیسرا آپ کا ہے سٹرپ ٹریکٹ فرم سیلیکشن ٹھیک ہے یہاں پہ میں ایڈ ٹو سیلیکشن ٹول سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے برش کا سائز تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ہارڈنس آپ کو شو ہو رہی ہے کہ ہارڈنس کے 100% ہارڈنس سے مراز یہ ہے کہ جتنی ہی آپ میکسیمم یہاں پہ سیلیکشن لیں گے یہ اس کو اتنی ہی کپیسٹی کے ساتھ یہاں سے پک کرے گا اگر آپ اس پہ کم کر دیں گے تو وہ وہاں پہ سیلیکشن کو اتنا ہی سموثلی یا کم میریے کے مطابق سیلیکٹ کرے گا تو میں ہارڈنس کو ہنڈرڈ یہ رہے دیتا ہوں کیونکہ میں نے اس کی پروپر سیلیکشن لے گی تو یہاں پہ برش کا سائز میں ہنڈرڈ کر رہا ہوں اور جیسے ہی میں اس اوبجیکٹ پہ کلیک کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ سیلیکشن لینا ٹول نے سٹارٹ کر دیا اس ٹول کے ساتھ آپ کسی بھی اوبجیکٹ کو جب سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ اسی اوبجیکٹ کو پہلے اوبزرگ کرتا ہے پھر اس کے میکسیمم جو ایجز ہوتے ہیں وہاں تک اس کی سیلیکشن کو بڑھاتا ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ جیسی کلیک کیا تو اس نے اس کے فور ہیڈ کو سیلیکٹ کر لیا اب جیسی میں اس پہ کلیک کروں گا اور نیچے کی طرف ڈریک کرتا جاؤں گا تو یہ خود با خود ڈیٹرمن کرے گا کہ میں نے کون کون سے ایریے کی سیلیکشن لے لینا ٹھیک ہے اب میں نیچے آتا جا رہا ہوں نیچے آتا جا رہا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے خود با خود یہاں پہ سیلیکشن لے لی اسی طرح یہ ایریہ میرا جو اس نے بھی سیلیکشن میں نہیں لیا رائٹ سائیڈ پہ اگر میں اس کی طرف کلیک کر کے ڈریک کروں گا تو یہاں پہ بھی وہ سیلیکشن لے لے گا اسی طرح میں رائٹ سائیڈ پہ سیلیکشن لے رہا ہوں ٹھیک ہو گئے اگر آپ یہاں پہ بازو کے درمیان میں دیکھیں تو یہ ایریہ ابھی تک جو ہے اس کی سیلیکشن میں نہیں ہے بیسکلی یہ سیلیکشن میں ہے لیکن ہمیں یہ سیلیکشن میں نہیں چاہیے تو اس کے لئے یہ کیا ہوگا کہ میں z پریس کروں گا تو میرے پاس مینگنی فر گلاس کی انگو مانڈ آ جائے گی اگر آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کرنا یہاں سے سیلیکٹ کر لیں z کو پریس کر کے نہیں تو ٹول بار کے اندر آپ کو سب سے نیچے ایک مینگنی فر گلاس کا ایکن نظر آ رہا ہے اس پر جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کو پیس مینگنی فر گلاس آ جائے گا اور جیسے ہی آپ کلک کر کے ڈریک کریں گے تو یہاں پہ وہ ایک ونڈو بنانی سٹارٹ کرتے گا بیسیل یہ ونڈو وہ اس کا سلیکشن ایریا ہے جتنے ایریا پہ یہ ونڈو بنے گی اتنے ہی ایریا کو سلیکٹ کرے گا ٹھیک ہے تو میں جیسے اسے ریلیز کروں گا تو یہ اتنے ایریا کو یا اتنے پارٹ کو میرے سامنے شو کرتے گا ٹھیک ہے میں دوبارہ سلیکشن ٹول کو سلیکٹ کر رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے میں نے لازٹ ٹائم ایڈ ٹو سلیکشن ٹول کو سلیکٹ کیا اسی طرح اب میں نے یہاں پہ استعمال کرنا سبٹریکٹ فروم سلیکشن ٹول بیسیکلی میرا اس سے سلیکٹ کرنے کا مقصد یہ ہے جو میں نے یہ سلیکشن لی ہوئی ہے اب میں نے اس میں سے اتنے پارٹ کو مائنس کرنا تو مائنس کرنے کے لیے میں نے سبٹریکٹ کو یوز کرنا اور جیسے آپ اس کے آئیکن کو دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے آئیکن کو اوپر پلس کا نشان ہے اس لیے یہ ایڈ سلیکشن ہے اس کے اوپر مائنس کا نشان ہے اس لیے اسے سبٹریکٹ فروم سلیکشن ٹول کا جاتا ہے میں اس پر کلک کروں گا یہ سلیکٹ ہو گیا اور میں اس کا سائز تھوڑا سا سمال کر لیتا ہوں تاکہ یہ اتنے پارٹ کے اندر کام کر سکے ٹھیک ہے جیسے میں اس پر کلک کروں گا یہ آٹومیٹرکلی اتنے ایریے کو جج کرے گا اور یہاں پہ سلیکشن لے لے گا اس کورنر کے اوپر اگر میں زوم کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے مائنر سی سلیکشن رہے گی جو اس نے ابھی نہیں کی میں دوبارہ سلیکشن ٹول کو سلیکٹ کروں گا اور اس کے برش کو تھوڑا سا اور کام کر دوں گا اور یہاں پہ جیسے ہی کلک کروں گا یہ اتنے ایریے میں آگے سلیکشن لے لے گا ٹھیک ہے کنٹرول زیرو پریس کروں گا تو یہ میرے سامنے پورے ایمیج کا ویو دے گا پھر میں کنٹرول زی پریس کرتا ہوں اور اب اس ایریے کے اندر میں سلیکشن لیتا ہوں اور اس پارٹ کو زوم کیا میں پھر میں سلیکشن ٹول کو سلیکٹ کر رہا ہوں اور اب یہاں پہ کیونکہ مجھے برش سائز تھوڑا سا بڑا چاہیے میں اس کے برش کو تھوڑا سا یہاں سے بڑا کر رہا ہوں اور جیسے میں اس پہ کلک کروں گا یہ آرٹومیٹکلی اتنے ایریے کی سلیکشن لے لے گا تو میں نے یہاں پہ کنٹرول زیرو پریس کیا تو میرے سامنے اس نے پورا ویو دوبارہ سے مجھے دکھانا شروع کر دی ٹھیک ہے اچھا اب میرے ساپس دیکھیں تو سلیکشن ساری پوری ہوگی لیکن اگر آپ اس کے نیچے پاؤن کی طرف دیکھیں تو اتنے ایریے کے اندر میرے پاس اس سلیکشن زیادہ آگئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ تھرڈ ٹول ہے پولیگونل لیسو ٹول اب اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اوپر پھر ایک بار نظر آئے گی جس طرح آپ نے یہاں پہ سلیکشن ٹول کو سلیکشن کیا تو اوپر بار چینج ہوگی تو اس کی پروپٹیز کے مطابق یہاں پہ ٹولز مل گئے آپ کو اسی در آپ کو پولیگونل لیسو ٹول کے اندر اس کی پروپٹیز کے اندر ٹولز مل جائیں گے ٹھیک ہے میں اسے سلیکٹ کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو چار قسم کا ٹول مل رہے ہیں پہلا ہے نیو سلیکشن ٹول دوسرا ہے ایڈ ٹو سلیکشن تیسرا ہے سٹبٹریکٹ فرم سلیکشن چوتھا ہے انٹرسیکٹ ویڈ سلیکشن ٹھیک ہے یہاں پہ کیونکہ میں نے اتنے ایریے میں سے میں نے اس سلیکشن کو ریموو کرنا ہے تو یہاں پہ میں سبٹریکٹ ویڈ سلیکشن یا سبٹریکٹ فرم سلیکشن ٹول جو ہے اسے میں کلک کروں گا اور اس سیریے میں کلک کر کے جیسے میں چھوٹے چھوٹے کلک کے ساتھ اس سلیکشن میں ایک سلیکشن کو دوبارہ بناوں گا اور جہاں سے میں نے سلیکشن سٹارٹ کی تھی میں جیسے اس سلیکشن تک پہنچوں گا تو دیکھیں گے کہ کرسر کے ساتھ زیرو کا نشان شو ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اینڈ پوائنٹ پہ واپس آگئے ہیں تو یہاں پہ میں جیسے کلک کیا تو اتنے ایریے کے اندر اس نے اس سلیکشن کو مائنس کر دیا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس کے تھم کے اوپر ابھی کچھ سلیکشن رہ گئی ہے جو اس نے سلیکٹ نہیں کی تو یہاں پہ سلیکشن بناوں گا جیسے میں یہاں پہ سلیکشن بناتا جاؤں گا اور سٹارٹنگ پوائنٹ پہ آؤں گا اور کلک کروں گا تو یہ اتنا ایریے سلیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب آپ نے لیئرز میں واپس جانا ہے اور نیچے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کو لیئر ماسک کی کمانڈ مل جائے گی بیسیکلی یہ ماسک ہے ماسک یہ ہوگا کہ جو آپ نے ایریہ سلیکٹ کیا ہوگا یہ آپ کو شو ہوتا رہے گا لیکن جو بیک کا ایریہ ہے وہ یہاں سے ریموو ہو جائے گا لیکن وہ دوسری ماسک کے اندر موجود رہے گا اگر آپ نے بعد میں کبھی اسے کوئی اس میں سے چیز کو دوبارہ واپس لانا ہے تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ جیسے ہی کلک کروں گا تو میری سلیکشن میرے سامنے رہ جائے گی لیکن باقی جو ایریہ ہے وہ ماسک کے اندر شیفٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر میں اس پہ ڈبل کلک کروں گا تو مجھے یہاں پہ ماسک کی کچھ پروپٹیز مل جائیں گی ٹھیک ہے اچھا اب اس میں پہلے آپ کو دینسٹی شوہ رہی ہے اور نیچے شوہ ہو رہا ہے فیدر دینسٹی کیا ہے دینسٹی بیسیکلی جو بیگراؤنڈ آپ نے ریموو کی ہے بیسیکلی وہ ماسک کے اندر موجود ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہی جیسے ہی میں اس کی دینسٹی کو کم کروں گا تو یہاں پہ آپ کی بیگراؤنڈ دوبارہ نظر آنا سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا جیسے ہی میں اسے زیرو پہ لے کے آنگا تو آپ کی بیگراؤنڈ بلکل ویزی بل ہو جائے گی میں اسے ہنڈرڈ رکھ رہا ہوں کیونکہ ہمارا کام اگر آپ دیکھیں تو ویسے تو ہمارے ایجیز ویسے ہی بہت سموث ہیں لیکن اگر آپ فیدر اپلائے کریں گے میں یہاں پہ 30 ایڈ کرتا ہوں تو دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے ایک ٹرانسپیرنٹ سی لیئر بننا سٹارٹ ہو جائے گی جو کہ اگر آپ اس کے اوور میو میں دیکھیں تو وہ بہت بری لگ رہی ہے کیونکہ اس نے ایجیز کو اندر کی طرف اور زیادہ ٹرانسپیرنٹ کر دیا کہ جب اس کے پیچھے آپ بیگرونڈ کو چینج کریں تو آپ کی بیگرونڈ کے اندر آپ کے ایجیز مرج ہو جائیں ٹھیک ہے میں اتنا نہیں چاہتا میں سمپلی اسے ٹو پریس کرتا ہوں اور لوگ کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے ایجیز بہت ہی سموث ہو گیا اچھا اس کے ساتھ یہاں پہ اگر آپ نیچے آتے تو ریفائن آپ کو مل جاتا ہے جس میں سیلیکٹ اینڈ ماسک ہے کلر رینج ہے اور انوارٹ ہے تو میں سیلیکٹ اینڈ ماسک پہ کلک کرتا ہوں لیکن اس پہ کلک کرنے سے پہلے میں یہاں پہ بتاتا چل جاؤں کہ میرے پاس فوٹو شوپ 2020 سی سی ورزن انسٹالڈ ہے جس کے اندر اسے سیلیکٹ اینڈ ماسک آ جاتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس فوٹو شوپ سی سی 2018 ہے یا اسے پیشے کا ورزن ہے تو اس کے اندر آپ کو یہاں پہ یہ ریفائن ایجز کے نام سے آپشن ملے گی میں سے سیلیکٹ کرتا ہوں تو میرے سامنے ایک اور پروپرٹیز ونڈو شو ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو ریڈیس مل جاتا ہے سموتھ ہے فیدر ہے کنٹراسٹ ہے شفٹ ایجز ہے بیسیکلی یہ ساری کمانڈز استعمال ہوتی ہیں ان کے ایجز کو سموتھ کرنے کے لیے ٹھیک ہے لیکن میرے کیونکہ یہاں پر ایجز کے ایجز اور ریڈی سموتھ ہیں تو میں ان کی ویلیوز کو چینج نہیں کروں گا لیکن اگر آپ کسی ایجز پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اس کے ایجز کو اور سموتھ کرنا ہے تو آپ ان کی ویلیوز کو کم زیادہ کر کے یہاں پہ ریجسٹمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گئے اور اس کے لیے میں یہاں پہ اوکے کرو تو دیکھا آپ نے یہ کتنا ہی آسان سا ٹول ہے جس سے آپ اپنی ایمیجز کے بیگرانڈ کو بہت ایزی لی اور بہت سپیڈی طریقے سے کام کر کے ریموو کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہاں تک اس ٹول کی سمجھا چکی ہوگی اگر آپ اسے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں اس کا ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اینڈ شیئر ضرور کہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں نوٹفکیشن بیل کو دبا دیں تاکہ میں جیسے ہی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹفکیشن جل سے جل مل سکیں تو اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ان اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ